موسیقی 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 آپ کی صلاح جوئی کو گجرات کے یہ غلام سلام پیش کرتے ہیں امام حسن کی بھی پیروی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے جہاں صلاح ممکن ہے وہاں کیا کرنا چاہیے صلاح کرنی چاہیے امت کو جوڑنا چاہیے میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے میعہ بیوی میں لڑائی کروائی ایک گھر کا امن برباد کیا وہ ہم میں سے نہیں جو ایک گھرم کو تباہ کرے حضور اسے اپنی امت کی صفوں میں کھڑا نہیں ہونے دیتے اور ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تقریر آگ نہ لگائے تقریر کامیاب ہی نہیں ہوتی ممبر پر بیٹھنے والے لوگ وہ لفظ نہیں بول رہے وہ انگارے پھینک رہے ہیں اپنے لفظوں سے اپنے موں سے جوشیلی تقریریں کر کے امت میں مزید فرقے بنا رہے ہیں میرے آقا کریم کا فرمان ہے لَيْسَ الْقَزَّابُ الْلَّذِیْءِ يُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِ خَيْرًا اَوْ يَبُولُ خَيْرًا اَوْكَمَا قَالَ علیہ السلام میرے آقا کریم نے فرمایا اگر کوئی دو نراز بھائیوں کے درمیان صلح کرواتے ہوئے جھوٹھ بولے تو اسے جھوٹھا نہیں لکھا جاتا دو نراز بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لئے اگر کوئی جھوٹھ بولے خیر والی بات کرے تو کیا اس کو جھوٹھ بولنے کا گناہ ملے گا بلکہ صلح کروانے کا مشکل گفتگو تو نہیں میں کر رہا ضرورت ہے اس دور میں جہاں ہم کو فیس بک اور میڈیا لے کے جا رہے ہیں وہاں آئندہ ہم دست با گریبان ہوں گے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ آپ پہلے امامِ عالی مقام جس طرح میں نے کہا ذکرِ حسین ضروری ہے تو فکرِ حسین بھی ضروری ہے جب امام حسن مجتبہ نے صلح کی تو امامِ حسین نے بھی صلح کی تھی یا نہیں صلح کی فکرِ حسین بھی سمجھنے کی یہ حضرت امامِ عالی مقام سرکارِ سید و شہدہ کی صیرت بھی ہے کہ جہاں صلح ممکن ہے وہاں کیا کرو حضرت امامِ حسین نے صلح کی یا نہیں کی بیس سال آپ نے صلح رکھی حضرت امیر مابیہ کا وصال ہو ہے باطل تخت پہ آیا ہے تو پھر آپ نے تلوار نکالی دونوں شہزادوں کی صیرت کا یہ پیغام ہے امامِ حسن امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے محبت ضروری ہے دونوں کا ذکر ضروری ہے تو دونوں کی تباہ بھی ضروری ہے جہاں صلح ممکن ہے وہاں صلح کرو امت کو جوڑو توڑنے سے بچاؤ میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا خدارہ کوئی بھی پوسٹ چڑھانے سے پہلے کوئی بھی تبصرہ لکھنے سے پہلے اور کوئی بھی لفظ بولنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں میرے ان لفظوں سے دل ٹوٹیں گے یا جڑیں گے کہیں حضور کی امت کو یہ امت کس کی ہے یہ امت حضور کی ہے اگر آپ حضور کی امت پہ ظلم کرتے ہیں امت کو توڑتے ہیں جواب کس کو دینا ہے قیامت کے دن حضور کو جواب دینا ہے بعض لوگ ممبروں پہ آکے جوٹھی روایتیں بیان کر کے صحابہ اور آلِ بیعت کی لڑائیاں بیان کر کے ماذا اللہ جوٹھی لڑائیاں جوٹھی روایتیں تاکہ امت میں اور دور امت میں اور جدائی پیدا ہو لَيْسَ الْقَذَّابُ الَّذِي يُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَنْمِ خَيْرَنَوْ يَقُولُ خَيْرَا اگر صلح کروانے کے لیے جوٹھ بولنے کی اجازت ہے دو ناراض بھائیوں کو رازی کرنے کے لیے جوٹھ بولا جائے تو اس پر بھی خیر کا نتیجہ مرتب ہو اللہ عجر عطا فرما رہا ہے تو میں پوچھتا ہوں اگر کوئی جوٹھی روایتیں بیان کر کے امت میں تفرقہ بازی ڈالے دل دور کرے قیامت کے دن اس کا مو کتنا کالا ہو